السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں ہم امیت کرتے ہیں ہم خیر خیر سے ہوں گی تو آج میں آپ کو افیشل کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی جس طرح پالر میں ہوتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں پروڈیکٹ ہے پورے افیشل کی کٹ ہے تو آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ پالر میں جس طرح افیشل کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں سٹیپ ٹو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے کلنزر کرنا ہے چیرے کو پہلے اچھی طرح صاف کرنا ہے پھر پانچ سے دس منٹ کلنزنگ کرنا ہے کلنزر اچھے طریقے سے کرنا ہے جس طرح ہاتھوں کو فیس پہ کر رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح آپ نے سیم ویسے ہی کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں مطلب الٹے سی دیات نہیں پھنے پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں اس پہ بلیچ کریم تو اس کو ہم نے پہلے سے تیار کیا تھا بلیچ کریم کو تو اب میں اس کے اوپر بلیچ کریم لگا رہی ہوں تو اس کو بھی آپ نے کمزگم دس منٹ کا ٹائم دینا ہے دس منٹ بعد اس کو پھر صاف کر دینا ہے سپنچ سے سپنچ کو اچھی طرح گیلا کرنا ہے پھر اس کو چیرے کو صاف کرنا ہے رگڑنا نہیں ہے چیرے کو اس کے بعد ہم نے اس پہ اپلائی کر دینا ہے سکن پالش یہ سکن پالش بنی ہوئی ہوتی ہے کمپنی کی تو اس کو ہم نے کمزگم تین یا چار منٹ بس اس کی مساج کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی اس کو بھی پہلے نوز پہ گالوں پہ اور ماتھے پہ سارے اچھے طرح ہاتھوں کی فنگر سے کرنا ہے ہتھیلی سے نہیں کرنا تو جب ہاتھوں کی ہتھیلی سے ہم کریں گے تو اس سے وہ جلنسی پیدا ہوگی صرف فنگر سے ہم نے سارا اس چیرے کو کرنا ہے تو آپ گھر سے دیکھئے گا تو آپ گھر بیٹھ کے بھی فیشل اپنا باسانی طریقے سے اید یا کسی فنکشن پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے سکریب سکریب بھی آپ نے بہت زیادہ نہیں رگڑنا اس کو بھی ہاتھوں کی فنگر سے ہی کرنا ہے وہ تین منٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لásٹ بھی کریں گے مساج کریں تو مساج کریں بھی آپ نے اچھے طرقے سے اس کی مساج کرنی ہے پانچ سے دس منٹ تک جب آپ دیکھیں کہ یہ مساج کریں ہوگی ہے تو اس کو بس پنچ سے اپنے اچھے طرقے سے ساف کرنا ہے تو لásٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے لاسٹ پر ہم ماسک چہرے پر لگا دیں گے فل ماسک لگائیں گے اس میں جب ماسک صحیح طرح ڈرائے ہو جگہ پھر آپ نے دس منٹ بعد اس کو واش کر لینا تو آج کا ہمارا افیشل کمپلیٹ ہو گیا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ